موسیقی 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 اور یہ جو مسلم فیملیز ہیں دراصل یہ ان جاٹوں کے کھیتوں میں کام کرتے ہیں مزدور ہیں وہ لوگ تو آپ یہ سوچیں کہ اس پوری ایکویشن میں جہاں ایک گاؤں میں سارے چار سو گھر ہوں اور دوسرے طرف بارہ گھر ہوں وہاں یہ کہا جائے گا کہ دونوں کے بیچ میں اگر کوئی ایک ایسی چیز ہے جو ابھی بھی ان لوگوں کو اپنی شہریت اپنے جو حق ہیں ان کے وقوق ہیں اس کو بچا کے رکھے ہوئے ہیں تو وہ ہے ہندوستان کا کانسٹیٹشن اور یہ بہت اچھی بات ہے بہت خوشی کی بات ہے کہ آج یونائیٹڈ اگینسٹ ہیٹ کا پلائٹ فارم یہاں تک پہنچا ہے اور یہاں پر جبکہ گلی نکر محلوں میں کانسٹیٹشن کو لے کر ہماری آوینس نہیں ہوگی تب تک جو ہے وہ ہندوستان کی یہی حالت ہوتی رہے گی کیونکہ آپ اتنا تو سمجھ لیجئے کہ 2019 میں ہو سکتا ہے بی جے پی کے بجائے کاؤگرس پارٹی کی گورنمنٹ آ جائے ملی جو ہی سرکار آ جائے لیکن یہ جو ماحول ہے یہ بدلے گا یا نہیں اس کی کوئی گیرنٹی نہیں اور میں بات ہی بہت ذمہتاری کے ساتھ کیا رہی ہوں کیونکہ جو طاقتیں جن کے موہ خون لگ چکا ہے وہ بہت آسانی سے اپنی جو پاور میں مل چکی ہے جو یہ ماحول بدل چکا ہے جس میں ایک پاپیلیشن کو ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن ایک دوسرے درجے کا شہنی بنا دیا گیا ہے وہ عادت نہیں بدلیں گے تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ چاہے وہ مسلمز ہوں یا دلٹس ہوں یا ٹرائبلز ہوں واپس میں انلائنسز بنائیں اور مسلم قوم کی سر سے جو خراب بات رہی ہے وہ یہ رہی ہے پچھلے پچھس پچاس سالوں میں کہ وہ یہ تو چاہتے ہیں کہ جب انیس سو بانوے ہو تو ملک کا ہندو نکل کے ان کے فیور میں آئے بات کریں جب دوہزار دو ہو تو وہی چاہتے ہیں کہ ہندو نکلیں سکھ نکلیں عیسائی نکلیں اور ان کے لئے بات کریں لیکن جب دلٹوں پہ بات آتی ہے جب عادی واسیوں پہ بات آتی ہے جب کسانوں پہ بات آتی ہے جب مزدونوں پہ بات جاتی ہے تو مسلمان جو ہیں اپنے گھروں میں سوئے رہتے ہیں ایسے نہیں چلے گا ملک کے تمام کمزور وہ لوگ جو ہاشے پہ پڑے ہوئے ہیں ان سب کو ساتھ آنا ہوگا ہمیں دوست بنانے ہوگے کیونکہ یہ ہندوستان ہم سب کا ہے جاہے ان سو بانوے ہو ہاشنپورا ملیانہ ہو یا دوہزار دو ہو یا آپ کے حالات ہو لنچنگ کے حالات ہو اگر سب سے زیادہ پہلی صفت میں پہلی فیرست میں اگر کوئی لوگ کھڑے ہیں تو وہ اس ملک کے لبرل ہندو کھڑے آپ کی لڑائی لبرل ہندو لڑائیں تو اس بات کو پہلی بات تو سمجھنا ضروری ہے کہ آخر یہ لڑائی صرف ہماری نہیں ہے مسلم بام کی نہیں ہے یہ لبرل ہندوز کی نہیں ہے یہ ہندوستان کی لڑائی ہے کیونکہ اگر مسلمان نہیں بچے گا تو ہندوستان بھی نہیں بچے گا وہ ہندوستان جس کے لیے ستر سال پہلے لڑائی لڑی ہے اس شکل میں ہندوستان نہیں بچے گا وہ آئیڈیا آف ہندیا نہیں بچے گا تو اس پلیٹ فارم سے میں بچ جلدی سے یہ بات کیا کہ اپنی بات قتم کرنا چاہتی ہوں کہ سب کو شامل کر کے ساتھ لے کے چلئے جاہے وہ ڈالت ہوں آدھی باسی ہوں سکھ ہوں عیسائی ہوں ہندو ہوں کیونکہ ابھی بھی ہندوستان کے 98 فیصد ہندو آپ سے محبت کرتے ہیں یہ دو فیصد ایسے لوگ ہیں جو پاور کے لیے سرطہ کے لیے حکومت کے لیے استعمال کر رہے ہیں 98 فیصد سائلنٹ میجورٹی کا صدیت ہے ان 98 فیصد لوگوں کے بولنے کی تو اگلی بار جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے ڈالتوں پہ آدھیباسیوں پہ کسانوں پہ مزدوروں پر آپ بھی ساتھ آئیے سڑکوں پہ نکلیے اپنے حق کے لڑیے ان کے حق کے لیے نیشنل دستک کو دیکھنے والوں سے اپیل ہے کہ وہاں نیشنل دستک کے سپورٹر فارم کو بھڑیں تاکہ ہم سیدھے آپ سے جور سکیں نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ جرور کریں